محمد بن قاسم کی تاریخ دہرانے والے ایک ایسے کم سن مجاہد کی ولولا انگیز داستان جو سولہ سال کی عمر میں بندوق اٹھا کر روسی فوج کے مقابل آیا اور دشمن کے مورچوں کو جہنم کی شکل دے کر خود بھی راہ حق میں جان لٹا گیا انجینئر عبداللہ کو عبدالرحمن کی غیر موجودگی میں بول بلیوں کی خدائی کی نگرانی کا کام سنکھ کر اور درویش خان کو مرکز کا قائم مقام کمانڈر بنا کر علی اور عبدالرحمن دورے پر روانہ ہو گئے وہ روزانہ دس سے بارہ دہات میں جاتے اور عوام کے اجتماعات سے خطاب کرتے علی کی پرجوش تقریریں سن کر نوجوانوں میں جہاد کا جذبہ مچلنے لگتا اور عبدالرحمن جب روسیوں کے مظالم کی داستان عوام کے سامنے رکھتا تو عورتیں بڑے اور بچے رونے لگتے اور نوجوانوں کی سینوں میں روسیوں سے انتقام کے شولے بڑھکنے لگتے علی اور عبدالرحمن کی تقریروں کے بعد ہر گاؤں اور قصبہ آزادی کا ایک ہی حل الجہاد الجہاد کے ناروں سے گونج اٹھتا نو سال کے بچے سے لے کر اسی سال کے بڑے بھی جہاد میں حصہ لینے کے لیے اسرار کر کے اپنا نام لکھوانے لگے اکثر جہادوں میں نوجوان لڑکیوں اور عورتوں نے مجاہدین کی مالی امداد کے لیے اپنے زیورات اتار کر علی کے حوالے کر دیئے علی ہر گاؤں اور قصبے میں کسی سابق فوجی یا کسی دوسرے پڑے لکھے آدمی کو اس گاؤں یا قصبے کا امیر مقرر کرتا اور اسے ہدایات دینے کے بعد اگلے گاؤں روانہ ہو جاتا ہر گاؤں اور قصبے میں ہر بچہ نوجوان اور بڑا مجاہدین میں شامل ہونے پر اسرار کرتا تو علی انہیں سمجھاتا کہ اگر سب لوگ جہاد میں شامل ہو گئے تو پھر کھیتوں میں کام کون کرے گا عورتوں اور بچوں کی کفالت کون کرے گا اس لیے ہر گھر سے صرف ایک فرد جہاد میں شریک ہو اور باقی دوسرے کام کریں تاکہ بال بچوں کا خرچ بھی چلتا رہے اور جہاد بھی جاری رہے عورتیں جہاد میں شرکت کا کہتے ہیں تو علی انہیں کہتا میری ماں اور بہنوں جب تک تمہارے بیٹے اور بائی زندہ ہیں تمہیں بندوق اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے تم پانچ وقت نماز کے بعد ان کی کامیابی کے لیے دعا کیا کرو یہی تمہارا جہاد ہے عبد الرحمان کو پہلی دفعہ افغان عوام کو یوں قریب سے دیکھنے کا موقع ملا وہ افغانوں میں اس قدر جذبہ جہاد دیکھ کر علی سے کہنے لگا جس قوم کا ہر بڑا بچہ جوان اور عورت جہاد کے لیے یوں بے قرار ہو اس قوم کو روس تو کیا پوری دنیا مل کر بیشکست نہیں دے سکتی ایک ہفتے میں پورے علاقے میں علی اور عبد الرحمان کی تقریروں نے آگ لگا دی حکومت کو اپنے مخبروں سے جب علی اور عبد الرحمان کی سرگرمیوں کی اطلاعات ملی تو وہ بہت پریشان ہو گئی ان کی گرفتاری کے لیے فوجی دستے فوراں روانہ کر دیے گئے لیکن علی اور عبد الرحمان توفان کی طرح ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں پہنچ رہے تھے جب فوجی دستے ایک گاؤں میں پہنچتے تو پتا چلتا کہ عبد الرحمان اور علی یہاں سے دوسرے گاؤں جا چکے ہیں فوجی دستے علی اور عبد الرحمان کو تو گرفتار نہ کر سکے مگر انہوں نے لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا عوام نے ہر قسم کا ظلم برداشت کر لیا لیکن علی کو گرفتار کرانے کی سلسلے میں حکومت سے تعاون کرنے سے انکار کر دیا جب علی کو علم ہوا کہ فوجی دستے لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں تو وہ اپنا دورہ ختم کر کے واپس آ گیا دس دنوں کے اندر اندر علی نے سو سے زیادہ دیہات اور قسموں کا دورہ مکمل کر لیا تھا اور ہزاروں افراد نے جہاد میں شرکت کے لیے اپنے نام لکھوا دیا تھے جن لوگوں نے جہاد میں شرکت کے لیے نام لکھوایا تھے علی نے ان کے مختلف گروپ بنا دیئے اور انہیں مختلف مراکز میں پہنچنے کے لیے پیغامات پیج دیئے مرکز میں غاریں اور بول بلینیاں کھودنے کا کام جاری تھا اس دوران میں دشمن کے تیاروں نے کئی دفعہ ان جگہوں پر بمباری بھی کی مگر اس بمباری سے مجاہدین کے کام کی رفتار میں کوئی کمی نہ آئی مجاہدین اکثر رات کو بول بلینیاں کھودنے کا کام جاری رکھتے لیکن اس دوران میں مجاہدین نے از خود دشمن پر کوئی بڑا حملہ نہ کیا تاکہ دشمن قبل از وقت مجاہدین کے منصوبے سے آگاہ نہ ہو سکے ایک دن علی کو اطلاع ملی کے ٹینکوں اور بکتر بن گاڑیوں کا بہت بڑا کانوائے اس مرکز پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے علی نے فوراں چیدہ چیدہ مجاہدین کا اجلاس بلایا اور کہا کہ بھول بلینیوں کی خدائی کا کام ابھی مکمل نہیں ہوا اس لیے ہمیں اس کانوائے کو ہر حالت میں مرکز سے کمز کم دس میل دور روکنا ہوگا تمام مجاہدین نے علی کے منصوبے سے اتفاق کیا علی نے ایک سو مجاہدین کو اپنے ساتھ لیا اور کانوائے کو روکنے کے لیے فوراں روانہ ہو گیا کانوائے پکی سڑک کے راستے آ رہا تھا علی نے مناسب جگہ دیکھ کر مجاہدین کو روک لیا اور دو مجاہدین کو گوڑے دے کر بیجا کہ پتہ کر کے آؤ کہ کانوائی یہاں سے کتنی دور ہے واپس آ کر مجاہدین نے بتایا کہ کانوائی تقریباً دو میل دور ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ رات کو وہیں قیام کرے گا اور صبح کو ہمارے مرکز پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوگا علی نے تمام حالات کا جائزہ لینے کے بعد کہا سڑک پکی ہے اگر بارودی سنگیں بچھائیں تو فوراں پتہ چل جائے گا اس لیے میرے خیال میں سڑک کو نیچے سے کھود کر اور مٹی نکال کر دو تین جگہ بڑے بڑے گڑے بنا دیں اوپر سڑک بلکل صحیح نظر آئے گی اور جب ٹینک اس کے اوپر سے گزریں گے تو بجری اور تار کول کی تیب بوجھ برداشت نہ کر پائے گی اور اگلا ٹینک اس میں پھنس جائے گا اس کے بعد وہ دوسرے ٹینک سڑک کی سائٹ سے گزارنے کی کوشش کریں گے دونوں سائٹوں پر ہم بارودی سنگیں دبا دیتے ہیں اس طرح کانوائی یہاں مکمل طور پر رک جائے گا علی کی یہ تجویز سب کو پسند آئی کچھ مجاہدین پکی سڑک کے نیچے سے مٹی کھود کر باہر نکالنے لگے اور کچھ سڑک سے دور ٹیلوں میں مورچے کھودنے لگے ان ٹیلوں سے پیچھے کوئی دو فرلانگ دور ایک پہاڑی تھی وہاں علی نے راکٹوں اور میزائلوں کا دستہ متعین کر دیا اور دس مجاہدین کا ایک دستہ آگے بیج دیا ان مجاہدین سے کہا گیا کہ وہ آگے جا کر مورچے کھودیں جب کانوائی گزر کر آگے آج جائے تو سڑک پر بارودی سنگیں بچھا دیں کانوائی واپس مڑنے لگے تو اس پر حملہ کر دیں آدھی رات تک سارا کام مکمل ہو چکا تھا علی نے چند مجاہدین کی بہرے پر ڈیوٹی لگائی اور باقی کو آرام کرنے کے لیے کہا سہری کا وقت تھا جب پہرے داروں نے علی کو جگا کر بتایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کانوائی آ رہا ہے علی نے اٹھ کر جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ واقعی کانوائی بڑا چلا رہا تھا اس کا مطلب تھا کہ وہ صبح ہی صبح مرکز پہنچنا چاہتا ہے تاکہ مجاہدین کو بے خبری میں آدھ بہنچیں علی نے تمام مجاہدین کو جگا کر اپنے اپنے مورچوں میں جا کر پوزیشنیں سنبھالنے کا کہا کانوائی بڑا آہستہ آہستہ آ رہا تھا جب وہ مجاہدین کے قریب پہنچا تو اندھیرہ چھٹ چکا تھا اور علی دور بین لگائے کافلے کو سڑک پر سے گزرتے دیکھ رہا تھا پہلا ٹینک کھو دے گے گڑے کی اوپر سے بڑے آرام سے گزر گیا علی کو افسوس بھی ہوا اور مایوس ہی بھی کہ بجری اور تار کول کی تیہ پر سے اتنا باری ٹینک کیسے گزر گیا شاید تقدیر آج ہمیں آزمائش میں ڈالنا چاہتی ہے ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے پیچھے آنے والا دوسرا ٹینک ڈرام سے گڑے میں گر گیا اتنی دیر میں سلامت گزر جانے والا ٹینک اگلے گڑے میں گر چکا تھا اب علی کی سمجھ میں بات آئی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مدد تھی جس نے دو ٹینک گڑوں میں گرا دیئے کانوائی کچھ دیر کے لیے رکا گڑوں میں پھنسے ہوئے ٹینکوں میں سے افراد کو نکالا گیا پھر کانوائی گڑے کے ایک طرف سے چلنا شروع ہو گیا ابھی وہ سڑک سے اتر کر چند گز ہی چلا ہوگا کہ بارودی سرنگ سے ٹینک کے پرخچے اڑ گئے اور اس کے پیچھے آنے والی کئی دوسری گاڑیاں بھی الٹ گئیں کانوائی والوں کی مزید بدقسمتی یہ ہوئی کہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے گاڑیوں کو گڑے کی دوسری طرف سڑک سے نیچے اتار لیا ادھر بھی تھوڑی دور جا کر آگے بارودی سرنگیں دبائی گئی تھی جو ہی اگلا ٹینک بارودی سرنگوں پر سے گزرا وہ دماغے سے ہوا میں اچلا اور ساتھ ہی دوسری گاڑیوں کو بھی اچھال دیا اب راستہ بند ہو چکا تھا اور کانوائی رک گیا تھا علی اور مجاہدین انتظار کر رہے تھے کہ کب فوجی بکتر بند گاڑیوں اور ٹینکوں سے باہر نکلیں تو فائر کھولیں انہیں زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا ٹینکوں سے چند گولے پھینکے گئے مگر جب کوئی جوابی کاروائی نہ ہوئی تو چند روسی فوجی باہر نکلے ارد گرد کا جائزہ لیا پھر چند گولے مزید پھینکوائے پھر بھی کوئی جوابی کاروائی نہ ہوئی تو دوسرے فوجی بھی باہر نکل کر راستہ بنانے کی کوشش کرنے لگے جب علی کو یقین ہو گیا ان کو فائر کھولنے کا حکم دیا راکٹ لانچر اور مشین گنوں سے زبردست فائرنگ شروع ہو گئی دیکھتے ہی دیکھتے انگنت روسی زمین پر گر کر تڑپنے لگے کچھ نے باہ کر ٹینکوں اور بکتر بن گاڑیوں میں پناہ لی روسیوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں چند ٹینکوں سے گولہ باری شروع ہو چکی تھی مگر تھوڑی دیر بعد علی نے دیکھا کہ حضبت و کوکانوائے کو پیچھے کی طرف لے جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں جوئی کانوائے پیچھے کی طرف مڑا پہاڑی پر موجود مجاہدین نے راکٹوں اور میزائلوں سے حملہ کر دیا ٹینک اور گاڑیاں واپسی کے لیے تیز رفتاری سے چلنے لگی مگر روسیوں کو اس سلسلے میں جلد ہی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اس لیے کہ جس سڑک سے تھوڑی دیر پہلے وہ صحیح سلامت گزرے تھے اس پر اب بارودی سرنگیں بچھائی جا چکی تھی جوئی ٹینک ان پر سے گزرے وہ پھٹی تو نہ صرف کانوائے رک گیا بلکہ روسی فوجی بھی بوکھلا گئے اب پورا کانوائے راکٹوں میں زائلوں اور مشین گنوں کی زد میں تھا کانوائے والوں نے زیادہ دیر مقابلہ نہ کیا اور جلد ہی ایک ٹینک پر سفید جنڈا لہراتا ہوا نظر آنے لگا سفید جنڈا دیکھ کر علی نے فائر بند کرنے کا اعلان کر دیا جو ہی فائر بند ہوا روسی اور افغان کمیونسٹ فوجی ہاتھ اٹھائے ٹینک کو اور گاڑیوں سے باہر آنے لگے نوے روسی اور افغان فوجیوں کو زندہ گرفتار کر لیا گیا جن میں پینتیس زخمی تھے مرنے والے روسی اور افغان فوجیوں کی تعداد ستر سے زیادہ تھی بہت زیادہ اسلحہ اور گولہ بارود ہاتھ آیا مجاہدین کے پاس کیونکہ ٹینک چلانے والا عملہ نہیں تھا اس لئے علی نے تمام ٹینکوں کو تباہ کروا دیا پوری کاروائی میں صرف پانچ مجاہد زخمی ہوئے دوسرا کانوائے اب ایک ماہ تک نہیں آسکتا تھا علی کو یقین تھا کہ ایک ماہ تک مجاہدین زمین دوز بول بلئیوں کے منصوبے کو مکمل کر لیں گے نئے گرفتار شدہ قیدیوں کو ابتدائی تفتیش کے بعد پہاڑوں کے اندر غار کھودنے پر لگا دیا گیا مجاہدین نے حسبت وہ کوبول بلئیوں کا منصوبہ بروقت مکمل کر لیا مرکز میں غار بھی خاصی حد تک مکمل ہو چکے تھے قیدیوں کے جیل خانے کے لئے غاروں کی خدائی شروع کر دی گئی غاروں کے سامنے مجاہدین نے چھوٹے چھوٹے باغیچے بنائے بموں اور راکتوں کے خولوں کو گلدانوں کی صورت دے کر ان میں ترہ ترہ کے پھول اگائے بموں اور راکتوں کے خولوں میں مہکتے ہوئے رنگ برنگ کے پھول جہاں ماحول کو بہت خوبصورت بنا رہے تھے وہاں دنیا والوں کو یہ پیغام بھی دے رہے تھے کہ اے دنیا والوں مجاہدین اسلام کو دیکھو جن پر روسی راکٹ اور بم برساتے ہیں وہ ان کے برسائے ہوئے بموں اور راکتوں کے خولوں میں بارود برنے کی بجائے محبت اور امن و سلامتی کے پھول اگا کر دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی جدو جہدی آزادی قرآن عرض پر امن و سلامتی کے لیے ہے جس طرح راکٹوں اور بموں کے خولوں میں یہ پھول مہک رہے ہیں مجاہدین کی کامیابی کے بعد ہر طرف اسلام کے خوشبو مہکے گی اور دنیا کو ظلم و جبر سے نجات مل جائے گی اور ہر طرف خوشیاں ہوں گی مرکز بہت وسیع و عریض تھا اور پانچ کلومیٹر سے زیادہ رکبے پر پھیلا ہوا تھا پچاس پوسٹیں مختلف جگہوں پر قائم کی گئی تھی پوسٹیں ایک دوسرے سے دور ہونے کی وجہ سے پیغام رسانی میں خاصا وقت لگ جاتا تھا علی نے اس مشکیل کا ذکر عبد الرحمن سے کیا عبد الرحمن نے کہا کہ اگر ہم تمام پوسٹوں کو ٹیلی فون کے ذریعے ملا دیں تو ہمارا اطلاعات کا نظام بہت بہتر ہو جائے گا اسی طرح پورے صوبے میں وائرلیس سیٹ کا نظام قائم کر دینا چاہیے تاکہ تمام مراکز بہم مربوط ہو جائیں لیکن ٹیلی فون اور وائرلیس کا سامان کہاں سے حاصل کیا جائے علی نے پوچھا عبد الرحمن کچھ دیر سوچتا رہا پھر بولا کچھ سامان تو ہم پاکستان سے بھی خرید سکتے ہیں اس کے لیے وہ زیورات فروخت کیے جا سکتے ہیں جو خواتین نے جہاد فنڈ میں دیئے تھے اور کچھ سامان ہمیں روسیوں پر حملہ کر کے بھی حاصل ہو سکتا ہے ہمارے جو قریب چھونی ہے اگر ہم اس کے سٹور پر حملہ کر دیں تو اسلحہ کے ساتھ ساتھ ہمیں ٹیلی فون اور وائرلیس کا خاصہ سامان بھی مل جائے گا اس کے بعد رہا ٹیلی فون کی تنصیب کا کام تو میں اور عبداللہ مل کر کر لیں گے علی نے اس منصوبے سے اتفاق کیا اور تمام زیورات عبد الرحمن کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ جو جو سامان منگوانا ہو فوراں منگوالیں اس دوران میں میں قریبی چھونی پر حملہ کرنے کا پروگرام بناتا ہوں عبد الرحمن نے تین مجاہددین کو سامان کی فہرست دیکھ کر پشاور روانہ کر دیا علی کو حملے کی منصوبہ بندی کے سلسلے میں خاصی مشکلات پیش آ رہی تھی ابھی تقریبی چھونی میں مجاہددین کا جاسوسی کا کوئی نظام قائم نہیں ہوا تھا اور بغیر جاسوسوں کی مدد کے چھونی کی اندر کسی سٹور پر حملہ کرنا نمکن بات تھی علی اس سلسلے میں بہت پریشان تھا اس پریشانی کا عبد الرحمن کو بھی پتا چل گیا عبد الرحمن نے علی کو مشورہ دیا کہ آپ اس سلسلے میں گرفتار افغان فوجی افسر عبد الوحید کے ساتھ بات کیوں نہیں کرتے وہ رہائی کے لیے کتنی منتیں کر رہا ہے اسے اپنی بہن سے بہت محبت ہے اس کی بہن کی شادی بہت جل ہونے والی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہر صورت میں اپنی بہن کی شادی کی تقریب میں شریک ہو علی کو عبد الرحمن کی تجویز بہت پسند آئی اس نے عبد الوحید کو بلایا اور کہا عبد الوحید تم اپنی بہن کی شادی میں شریک کے لیے اپنی رہائی چاہتے ہو اگر تم ہمارے ساتھ تاؤن کرو تو ہم بھی تمہاری بات ماننے کو تیار ہیں میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں عبد الوحید نے جواب دیا علی نے اسے بتایا کہ ہم چھاؤنی پر حملہ کر کے اسلحہ اور دوسرا سامان حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں چھاؤنی کے بارے میں آپ سے معلومات درکار ہیں چھاؤنی پر حملہ اور وہ بھی اسلحہ اور دوسرا سامان حاصل کرنے کے لیے آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا اچھی طرح سوچ لیں آپ کا حملہ کامیاب ہو یا ناکام مجاہدین کو خاصہ جانی نقصان اٹھانا پڑے گا عبد الوحید نے کہا یہ ہمیں معلوم ہے آپ سے مشورہ نہیں معلومات چاہیے علی نے کہا اس پر عبد الوحید نے علی سے کاغذ اور پنسل منگوائی اور نقشہ بنا کر اس کو سمجھانے لگا اس نے بتایا کہ اسلحہ کا سٹور چھاؤنی کے جنوب مغرب کے کونے میں ہے یہاں رات کے وقت بھی آدھ درجن فوجیوں کا پہرہ ہوتا ہے اس کے شمال کی جانب ایک فرلان کے فاصلے پر دوسرے سامان کا سٹور ہے اور اس سٹور کے ساتھ ہی سامان خرد و نوش کا سٹور بھی ہے چھاؤنی کے جنوب کی طرف کندے پانی کا نالا ہے جہاں نالا دائیں طرف مڑے گا وہاں ساتھ ہی چھاؤنی کے اندر قبرستان ہے اسلحہ کا ڈیپو اور سٹور قبرستان سے زیادہ دور نہیں قبرستان پر پہرہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے مشریقی طرف روسی فوج متعین ہے چھاؤنی کے اندر روسی اور افغان فوجیوں کی تعداد چھ ہزار سے زیادہ ہے علی نے اسے مزید سوالات پوچھے اور اسے واپس جیل بیجتے ہوئے کہا عبدالوحید ایک بات اچھی طرح سن لو اگر تمہاری معلومات غلط نکلیں تو نہ صرف تمہیں سخت سزا دی چاہے گی بلکہ تمہارے گھر والوں کو بھی یہیں لاکر بند کر دیا چاہے گا میں نے آپ کو جو معلومات دی ہیں اپنے علم کے مطابق صحیح دی ہیں مجھے امید ہے کہ آپ بھی اپنا وعدہ پورا کریں گے عبدالوحید کا جواب سن کر علی نے اسے کہا اگر تمہاری معلومات درست نکلیں تو ہم اپنا وعدہ ضرور پورا کریں گے ہاں اگر یہاں سے جانے کے بعد بھی تمہیں کوئی کام کی بات یاد آ جائے تو فوراں آ کر بتانا دوسرے دن عبدالوحید نے پہرے پر موجود مجاہد کو بتایا کہ وہ علی کو ایک بہت ضروری بات بتانا چاہتا ہے جب علی تک یہ بات پہنچی تو علی نے اسے فوراں بلوا لیا عبدالوحید نے بتایا کہ سٹور سے تھوڑی دور کیپٹن عبدالستار کی رہائش ہے اور میرے خیال میں وہ مجاہد دین کا حامی ہے اس لئے مشکل وقت میں آپ اسے بھی مدد لے سکتے ہیں علی نے چھاؤنی پر شبو خون مارنے کے لیے دو سو مجاہد دین کو تیار کیا اور ان کے دو دستیں بنائے ایک سو پچیس مجاہد دین کا ایک دستہ بنایا گیا اور درویش خان کو ان مجاہد دین کا کمانڈر مقرر کیا گیا ان سے کہا گیا کہ وہ چکر کاٹ کر چھاؤنی کے مشرق میں پہنچیں درویش خان سے کہا کہ وہ تین بجے صبح و مشرق کی طرف سے چھاؤنی پر گولہ باری شروع کر دیں دشمن کی زیادہ تر فوج مشرق کی طرف چلی جائے گی اور مغرب کا حصہ کسی حد تک خالی ہو جائے گا